آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان تین ارب ڈالر کا معایدہ تیپ آ گیا آئی ایم ایم ایف کی جانب سے سٹاف لیول معایدے کا اعلان کر دیا گیا سٹینڈ بائی ارنجمنٹ کے معایدے کے تحت پاکستان کو تین ارب ڈالر کرس ملے گا آئی ایم ایف پروگرام کی مدد ختم ہونے کا آج آخری روز تھا آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان تین ارب ڈالر کا معایدہ تیپ آ گیا وزیراعظم شہباز شریف کی کوششیں رنگ لیائیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تین ارب ڈالر مالیت اسٹین بائی آرینجمنٹ کے تحت اسٹاف لیول کا موہدہ تیپ آ گیا آئی ایم ایف اعلامیہ کے مطابق ایکزیکٹیف بورڈ جولائی کے وسط میں ہونے والے اجلاس میں موہدے کی منظوری دے گا اعلامیہ کے مطابق موہدہ پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کم کرے گا موہدہ پاکستان میں ٹیکسس کیا کے لیے فنڈنگ بھر سکے گی موہدے سے توانائی کی اصلاحات یقینی بنای جائیں گی جبکہ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے حساب سے مقرر کیا جائے گا پاکستان پر ایک ڈیفولٹ کا جو خطرہ تھا وہ کافی حد تک کم ہو جانا چاہیے ویڈ دی آئی ایم ایف سٹینڈ بائی فسیلیٹی کمیں گے موہدے سے پاکستان کو یو اے ای سے مزید ایک ارب ڈالر اور سعودی ارب سے مزید دو ارب ڈالر جولائی میں ملنے کی امید ہے موہدے سے پاکستان کو عالمی بینک اور ایشیہی ترقیاتی بینک سے رکی ہوئی دو ارب ڈالر کی فائنانسنگ ملنا شروع ہو جائے گی ساتھ ہی سلاب زدہ علاقوں کی تعمیر نو کے لیے عالمی برادری کی اعلان کردہ امداد کی فراہمی پر بھی عمل درامت شروع ہو جائے گا موہدے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملاقاتیں کی اور چار مرتبہ ٹیلی فونک رابطے کیے جبکہ مذاکرات میں سیکٹری خزانہ امداد اللہ بوسال کا کردار بھی لائق تحسین ہے ارشاد انساری ایکسپس نیوز اسلام آباد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تین ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارنجمنٹ کے تحت سٹاف لیول کا موہدہ تیپ آ گیا تو آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک ٹویٹ کی آ گیا انہوں نے کہا کہ الحمدللہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوش ہو رہی کہ پاکستان نے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ پر آئی ایم ایف کے ساتھ سٹیپ لیول موہدہ تیہ کر دیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا کہ یہ پاکستان کے ذرے مبادہ کے زخار کو مضبوط بنانے اور پاکستان کو معاشی استحقام حاصل کرنے میں مدد دے گا وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ کہا یہ پاکستان کے ذرے مبادہ کے زخار کو مضبوط بنانے پاکستان کو معاشی استحقام حاصل کرنے میں مدد دے گا وزیراعظم شہباز شریف نے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ پر آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول موہدہ تیہ کر دیا ہے اسے پر بات کر رہتے ہیں ارشاد انتصار ہی نہیں ہمیں جان کیا ہے ارشاد کہیے گا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے اور آئی ایف کے ساتھ سٹاف لیول موہدہ ہو گیا مزید کیا بریٹس آپ کے پاس جی دیکھیں یہ واقعی بڑی دیولمنٹ ہے کیونکہ اس موہدے کے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان پچھلے دو اڈھائی سال سے شدید مشکرات کا شکار تھا اور ملک کی اقتصادی صورت حالتی وہ بھی دن با دن خراب ہوتی جا رہی تھی کیونکہ یہ بات تیہ ہوتی ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں امنرز امریلہ آف آئی ایم ایف آپ کو دیگر دونر جو ادارے ہوتے ہیں یا ممالک ہوتے ہیں وہ آپ کو پروگرام ایڈ یا بجٹری سپورٹ جب وہ فراہم نہیں کر پاتے اور اس عدم فراہمی کی وجہ سے پھر ملک کی جو فائنانسل سیچویشن اور اس پر دباؤ آتا ہے اور انویسٹر جو کونفیڈنس ہے وہ بھی شیف ہوتا ہے اور انویسٹمنٹ بھی پھر آٹ ہوتی ہے تو یہی وہ وجہ تھی جس سے ہمارا ویشے سرکل چلا آ رہا تھا اور ہم دے بائی دے وہ مشکل سے مشکل ترین سورت حالتے دو چار ہوتے جا رہے تھے کیونکہ جو ہمارا ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلٹی پروگرام تھا وہ آج ختموں نے جا رہا تھا اس کے لیے پاکستان نے بڑی کوشش کی لیکن ایکسٹینڈ فنڈ فسیلٹی پروگرام کی جو اگلی کفتی وہ نہیں ہو سکی اور وہ پروگرام ٹریک پر نہیں آتا تو پھر پاکستان نے سیکنڈ آپشن کے طور پر جب پرائیم نیستر نے ایم ڈی سے مسلسل رابطے کیے اور پھر یہ آپشن نکالی گئی کہ پاکستان جو مقتصر مدد کا سٹینڈ بائی ارینڈمنٹ ہے اس کے تحت پاکستان نیا پروگرام لے گا اور یہ نو ماہ سے بارہ ماہ اس کی معیاد ہوگی اور اس کے تحت پاکستان کو پاکستان کی خواہش تھی کہ ساڑھے تین ارب ڈالر جو ہے وہ ملے لیکن آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو اس کے کوٹے کے مطابق دو ارب پچاس یا ساٹھ کروڑ ڈالر ملیں گے لیکن یہ بھی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے کہ پاکستان تین ارب ڈالر تک جو ہے وہ اس کا حجم جو ہے وہ کرنے میں کامیاب رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ وزیراعظم یا شباز شریف کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس پہ کافی جو ہے وہ ایفرٹس تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹاکس کو دوبارہ جو ہے وہ ٹریک پہ لے کے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اب امید پیدا ہوگی ہے کہ جو ہمیں یو ای سے دو ارب ڈالر ملنے ہیں وہ بھی مل جائیں گے اور پھر ایک ارب ڈالر ہمیں دو ارب سعودی عرب سے ملنے ہیں اور ایک ارب ہمیں یو ای سے ملنے ہیں وہ بھی مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک اور ایڈی بی کی جو بجٹی سپورٹ تھی وہ رکیوئی تھی وہ بھی ہمیں ملنے شروع ہو جائے گی کے علاوہ ایک بڑی جو ڈیویلمنٹ اس کے بعد ہوگی وہ یہ ہے کہ جنیوہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں کوئی نو ارب ڈالر سے زیادہ کی پلیجز پاکستان کے لیے کی گئی تھی ان کو بھی آئی ایم ایف کے اس معاہدہ کے ساتھ مشروع کیا گیا تھا اس میں سے بھی ہارڈلی ہمیں دو سے تین سو ملین ڈالر مل پائے تھے اب کیونکہ یہ معاہدہ ہو گیا ہے اور پندرہ جولائی تک آئی ایم ایف بورڈ اس کی منظوری دے جائے گا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کو پہلی کس پر مل جائے گی تو توکر یہ کی جارہی ہے کہ جنیوہ کانفرنس میں جو پلیجز ہوئی ہیں اس کی بھی ریزز میں جو پاکستان کو جو رقم ملنی ہے اس میں تیزی آئے گی اور دیفنیلی اس کے جو ہے وہ اکنومک سیچویشن ہے اس سے بہتر آئے گی پچھلے جب کاروباری دن شروع ہوا تھا اور آئی ایم ایف کے ساتھ اس معاہدے کی جب خبریں آنا شروع ہوئی تھی تو ہم نے مسلسل دو دن دیکھا تھا کہ سٹوک مارکیٹ میں مسلسل جو ہے وہ تیزی دیکھنے میں آئی تھی اور ڈالر بھی جو ہے وہ اس میں کافی سٹیبلیٹی بھی آئی اور اس کی پرائس جو ہے وہ نیچی آئی تھی تو اس لئے تبقیر یہ کی جا رہی ہے اور مارکیٹ ہلکے اور اسی طرح فاریکس کے جو ہلکے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس معاہدے کے بعد جو اقتصادی سٹیبلیٹی اور اس کے بعد اقتصادی بحالی کا جو عمل ہے وہ اس میں تیزی آئے گی صحیح ارشاد آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا دجزیہ کار شہباس رانہ ہمارے ساتھ کہ وزیراعظم شہباس شریف کا بہت ہاتھ ہے اس سارے معاہدے میں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہونے کے بعد ملکی حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے ہماری ایکانومی آئی سی او سے باہر آ جائے گی جی دیفنیٹلی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو پھر آپ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ آپ انڈر د امریلہ آف آئی ایم ایف تمام جو ممالک ہوتے ہیں یا دونرز ہوتے ہیں وہ آپ کو پرجیکٹ لونج ہوتے ہیں وہ تو دیتے ہیں لیکن جو مین جو آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے بجتری سپورٹ وہ آپ کو نہیں مل پاتی اس کی وجہ سے آپ کے پاس فسکل سپیس نہیں بچتا اور اس فسکل سپیس کے نہ بچنے کی وجہ سے پھر سیچویشن ورس سے ورس ہوتی رہتی ہے اور انویسٹر بھی اپنی انویسمنٹ کا ہاتھ کھانچتے ہیں اور اس کا پھر امپیکٹ ملک کی جو دومیسک انویسمنٹ ہوتی ہے اس پہ بھی آتا ہے اور یہی ہم نے پچھلے دو ڈھائی سال میں سارے جو سناریو بنا اس میں ہم نے یہ دیکھا اب دیفنیلی اس کے بعد جو ہے وہ سارا سناریو جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور اس میں جو ہے وہ کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اسوسیٹ ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا ہونا لازمی ہوتا ہے اور پھر امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں بھی پچھلے کچھ عرصے میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں تو پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے بھی امکانات جو ہیں کافی واضح ہیں اور کافی پچھلے کچھ عرصے سے پولیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے اور اسی طرح امن و امان کی صورتحال میں بھی بہتری ہے تو یہ ایلمٹس مل کے جو ہے پھر ملک کی جو معیشت ہے اس کو سہارا دیں گے پولیٹیکل سٹیبلیٹی دیکھنے میں نظر آئی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اقدامات ہمیں دیکھنے کو نظر آئیں گے سٹیبلیٹی نظر آئے گی شاہد انساری آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز رانہ صاحب شہباز صاحب کہیے گا کہ پاکستان اور آئی میک کے درمیان سٹاف لیبل معاہدہ تیپ آگیا ہے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ ہو چکا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ جو ایک منجدھار میں پاکستانی معیشہ تھی اس کے لیے کتنی بہتری ایکسپیکٹڈ ہے آنے والے دنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ایک شورٹرم ریلیف پاکستان کو مل گیا ہے نو ماہ کا جو فوری طور پر ایک خطرہ منڈلا رہا تھا کہ شاید پاکستان اکٹوبر نومیمبر میں ڈیپولٹ کر جائے کیونکہ آئی ایم ایف کا جو پچھلے پروگرام ہے وہ آج تیس جون کو ختم ہو گیا اور جو پچھلے والا پروگرام ناکامی کی صورت میں ایک دفعہ پھر ختم ہوا ہے ہمارا چھ ایشاریہ پانچ ارب ڈالر کا یہ پروگرام تھا اور ابھی تک ہم کوئی تین ایشاریہ نو ارب ڈالر کا کرزہ لے سکے تھے باقی دو ایشاریہ چھ ارب ڈالر کا کرزہ ہمیں اس کے نہیں مل سکا کہ جو دو حکومتیں تھیں پہلے پاکستان تحریک انصاف کی اور اب جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ اپنی انہوں نے جو شرائط مانے ہوئی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ پوری نہیں کر سکیتے تو گزشتہ تین مال سے یہ مختلف مواقعوں پہ یہ بات کہے گئے ہمارے پاکستان کی طرف سے کہ اب ہمیں آئی ایم ایف کے بغیر رہنا سیکھ ہینا چاہیے پھر آپ نے دیکھا کہ پوسٹ بجٹ جو پریس پانچنس کے ساگدار صاحب زیر خزانہ کی اس میں بھی انہوں نے کوئی نیا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا منڈیٹ نہیں ہے اور الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ نیا پروگرام کرے گی دیکھیں اس سارے عرصہ کے دوران جو پرائم منسٹر آفسس ہے وہ تھرو آؤٹ ان کی یہ کوشش رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے جو معاملات ہیں وہ ٹیپ آ جائیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت اگزیپٹڈ ڈیولکمنٹس ہوئی ہیں پچھلے چند دنوں سے خاص طور پر اگر آپ دیکھیں انیس میں دو ہزار تئیس کو جب وزیراعظم صاحب نے پہلا خط لکھا آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈیریکٹر کو اس کے بعد ستائیس میں کو ان کی ٹیلی فونی کانورسیشن ہوئی جو ہم نے ایکسپس ٹیبیون میں پھر ایکسپس پر ہم نے ریپورٹ کیا تھا اس کے بعد پھر ان کی دو تیر اور قطور لکھے انہوں نے آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈیریکٹر کو اور فائنلی ان کی جو وہاں پہ تیرس میں ملاقات ہوئی وہ ایک بریکتھرو ملاقات ہوئی وہاں پہ یہ سارے معاملہ تیہ پائے اور پرائیم منسٹر نے یہ جو نئی چیزیں نئی دیولپمنٹ سوریت اس کے ریسوانسپلیٹی رونا خود بھی اور دوسری سائز سے آئی ایم ایف کی مینجنگ اور بورڈ کی لیول کی چیزیں ہمیں خود دیکھ لیں گی تو پھر آپ نے دیکھا کہ چند دنوں کے اندر بہت سپیڈ کے ساتھ کام ہوا اور ہم نے ایکسٹر سیگیو میں یہ خبر بھی دو دن پہلے کی تھی کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا معاہدہ شورٹ ٹرم کا سائن کرنے جا رہا ہے تو یہ اسی کی طرف پڑی ہے یہ پاکستان کو دیوالی ہونے سے بچائے گا اور جو کے کے کا گورنمنٹ جب آئی گی اس کے اوپر دباؤ نہیں ہوگا کہ وہ جو غیرمی کی ادائیگیاں وہ کہاں سے اس کا انتظام کر رہے تو اس کا ایک اس کا انتظام بھی ان پلیس ہو چکا ہے تجزیہ کا شہباز رانہ ارشاد انساری آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی آرہ سے آگا کیا آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیر آسمات سپہر چار بجے وزیر خزانہ کے ساتھ آئی ایم ایف معاہدے سے متعلق نیوز کانفرنس کریں گے مریم آرنگزیب نے ٹوئیٹ کیا انہوں نے ٹوئیٹ میں کہا وزیر آسم اس زمن میں میڈیا کے ذریعے قوم کو اعتماد ملیں گے وزیر آسم آج سپہر چار بجے وزیر خزانہ کے ساتھ آئی ایم ایف کے معاہدے سے متعلق نیوز کانفرنس کریں گے مریم آرنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر آسم اس زمن میں میڈیا کے ذریعے قوم کو اعتماد ملیں گے وزیر خزانہ ساگڈار کا آئی ایم ایف سے معاہدے پر اظہار تشکر وزیر خزانہ ساگڈار کا ٹویٹ کہا الحمدللہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ تین بلین امریکی ڈالر کے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ پر سٹاف لیول معاہدہ کر لیا ہے اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ وزیر خزانہ ساگڈار کا آئی ایم ایف سے معاہدے پر اظہار تشکر وزیر خزانہ ساگڈار نے ٹویٹ کیا کہ الحمدللہ آئی ایف نے پاکستان کے ساتھ تین بلین امریکی ڈالر کے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ پر سٹاف لیول معاہدہ کر دیا ہے بڑی عید کی بڑی خوشیاں منانے شہر قائد کے شہریوں نے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا اس وقت ایکسپریس نیوز کی نمائندہ آئیشہ خان موجود ہیں آئیشہ منزل کے ناشتہ پوائنٹ پر جی آئیشہ بتائیے گا لوگ کیا کھا رہے ہیں آپ کو کیا پسند آیا جی جیسے کہ شہر بھر میں سمت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے وہیں دوسری جانے شہر قائد کی عوام نے عید کے دوسرے روز کا آغاز ناشتہ سے کر لیا ہے اس وقت میں آئیشہ منزل کے ایک ناشتہ پوائنٹ پر موجود ہوں جہاں شہریوں کی بڑی تعداد اپنے سامنی کے ہمراہ اور دوست احباب کے ہمراہ جو ہے وہ یہاں پر ناشتہ کرنے پہنچ گئی ہے آپ میرے ایک پر دیکھ سکتے ہیں کہ گرم گرم کورکوری پوریاں جو ہے وہ چٹ پٹے جو چھولے ہیں ان کے ساتھ بن گئی ہے اور میٹھا میٹھا جو حلبہ ہے وہ جو لچ بھی دوبالہ کر رہا ہے یہاں شہری جو ہے وہ قطاروں میں کھڑے ہیں کہ اپنے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا وقت کب آئے گا کچھ لوگ جو ہے یہاں پر سا رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ پاسر گھر بھی لے کے جا رہے ہیں شہری سے جب ہم نے بات کی دن کا کہنا تھا کہ آج جو ہے موسم بھی اچھا ہے اور ہم نے سوچا کہ پہلے دن ہم نے قربانی کی اور دوسرے دن ہم نے سوچا کہ ہم شاملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور یہاں جو ہے وہ گرم گرم حلبہ پوری کھائیں کیونکہ شہری جو ہے وہ شہر قائد کی جو عوام ہے وہ نہ تو فان اور گرمی سردی کوئی موسم نہیں دیکھتی بلکہ جو ہے وہ انزوائی کرتی ہے وہ ٹائم تو یہ ناشترے کا سلسلہ ہے یہ تو دوپہر تک جاری رہے گا اور شہری کا کہنا ہے کہ شام بھی دابتوں کا گھروں میں احتمام کیا گیا ہے تو ہم لوگ شام میں گھروں میں مصروف رہیں گے تو صبح ہم یہاں ناشتہ کرنے پہنچ گئے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آئیشہ خان ادھر یہ کے دوسرے دن خوشکوار موسم کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے لاہور کے باسوں کی بڑی تعداد ان ناشتے کی دکانوں کا رخ کر دیا ہے شہریوں نے نانچنے اور حلہ پوری پر ہاتھ ساپ کی ہیں تفصیل جانتے ہیں محمد حارون سے جی حارون بتائیے گا لاہور یہ موسم کا مزہ نہ لیں یہ ممکن نہیں اور آج عید کا دوسرا دن اور شہریوں کے بڑی تعداد نے ناشتے کی دکانوں کا رخ کی ہے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ فیملیز کے ہمراہ حلوہ پوری کے دکانوں پر آ رہے ہیں اور یہاں پر ان کے ہمراہ بچے ہیں بوڑے ہیں بدل جوان خواتین سب شاملوں کے ساتھ سب سے بڑی بجائی ہے کہ آج عید کے دوسرے دن جو ہے موسم صبح سے ہی بہت خوشگوار ہے حلقیل کی بارج بھی مختلف علاقوں میں ہوئی ہے جس کے باہر جو ہے موسم کے خوشگوار ہوتے ہی لاہور کے جو بیاسی ہیں وہ اپنے روایتی اندابیں باہر نکلے اور ناشتے کی دکانوں کا رخ بھی کی ہے زیادہ تر جو ہمیں دیکھنے کو ملا وہ نانچنے اور حلوہ پوری کے اوپر رہا کیونکہ عید کیا دوسرا دن جو ہے وہ پکوان تو دوپہر میں کھائے جائیں گے لیکن صبح کا ناشتہ وہ ایک بھرپور طریقے سے کیا جائے پہلے دن کلے جی کھائی لیکن اب اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم زیادہ جو ہے وہ ناشتے کے پر اپنا ہاتھ صاف کرے اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ناشتے کے دکانوں کے پر رش بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے میرے اکہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ناشتے کے دکان کے پر رش لگا ہوا ہے لوگ ہلوہ پوری کے لیے جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اسے لاہور کے جو مختلف جو پوائنٹ سے وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ہلوہ پوری نانچنے کے دکانوں کے پر جائے بھرپور آج تھا لکشمی چوک بلکل بھرا ہوا تھا وہاں میں جتنی بھی ناشتے دکانیں ہیں ادھر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور آج اس موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کیا جا